مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ کہ روح آگے ہیں گلیوں میں اور بمکتہ ہیں کہ قرآن کرانے دے ہیں اور نئے قرآن لے ہیں اس سے پرسا درات سے سلسل چال رہا ہے اتنی اہم کتاب ہے اس پہ کیا آپ کے کام کریں گے کیونکہ اس پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایک مقصود طبでは فکر میں قرآن پاک ایک دراجل میں کچھ ایسا کر کے لاحظر کیا اس پہ بھی ایسا قانون بنائے ہاں انا ہے ایسا اور قانون بنا ہوا ہے اس میں وفاق کا بھی بنا ہوا ہے اور ہم نے وفاق کے قانون کو ڈاؤٹ کی ہے بنیاب سمجھی نے اور اس کی سزائے بقیدہ میں سمجھ گئے ہوں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے اور اس کی سزائے بقیدہ رکھی اس قانون میں یہ نہیں ہو سکتا اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں بھی کتاب میں حضور پاک حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ساتھ لکھا جائے گا آخری نبی ان کا جو ڈرامہ ہے نا کہنے وہ جاری ہے وہ ڈرامہ ختم ہے جی جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کومنٹس کی ہیں سب سے پہلے ہم اپنی بات کو قرآن کریم کی طرف لٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کو حکم بنایا حضرت علی سے روایت ہے تفسیر کہ میں حوالہ آپ کو دے بھی دیتا ہوں یہ کہاں پہ ہے تفسیر نمونہ جل اندرہ ون سیمنٹی نائن پیج نمبر پہ ہے یہ ہمارے شیعہ اور سنی دونوں بھائیوں کے درمیان موتبر روایات میں سے ایک ہے حضرت امیر المومنین کے واسطے سے پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب تمہارے درمیان فتنہ ظاہر ہوگا میں نے ارز کیا اے خدا کے رسول اس سے نجات کی کیا صورت ہے فرمایا قرآن جس میں گزشتہ اور آئندہ لوگوں کی خبریں اور تمہارے درمیان کے فیصلے ہیں وہ ایسا کلام ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے محکم و پختہ ہے اس میں شوخی و مزاہ نہیں ہے جو جبار اس کو چھوڑے گا خدا اس کی کمر پہ دے گا اور جو شخص اس کے غیر سے خدا اچھاہے گا خدا اس کو بھوڑا کر دے گا یہ سبسیر نمونہ کے ریفرنس میں پھارا ہوں لیکن یہ سبسی کرنزی اور دوسری متعدد روایات کے درمیان میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے اب میں مزید قرآن کریم کی بات کو بیان کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی بات بیان کرتا ہے قرآن کریم اس زمن میں بات جو بیان کرتا ہے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر تین ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں اس پر چلو جو تمہارے طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا ہے اسے چھوڑ کر مندون ہی اولیاء کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ ان حاکموں کے پیچھے یہ جو ہیں احمد رضا ہاں بریلوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے حاکموں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ اور جو اہل حدیث اور دوسرے لوگ ترجمہ کرتے ہیں دوسرے دوستوں کے پیچھے نہ ہو جاؤ اور آگے بیان کی جاتی ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت روایت پیش کرتے ہیں کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات بیان کی ہے کہ جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول نے آپس میں اختلاف کی صورت میں جو ہمارے لئے فیصلہ کن چیز بنائی ہے سب سے اول حکم قرآن کریم کو بنایا ہے اب قرآن کریم کی بات کو اگر سمجھیں اور اس کے بعد جماعت ایمدیا کا موقف بھی سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامین کے لئے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے حضرت مسیح عمود علیہ السلام متعدد جگہ پہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ایک حوالہ رکھتا ہوں حمامت البشرا صفہ پنتالی اردو ترجمہ کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں میرے اور مخالفوں کے درمیان قرآن ہی فیصلہ کن ہے اور اللہ اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے کیا قول خداوندی ان کے لئے کافی نہیں یہ بات ہمیں بتا دیتی ہے کہ جماعت ایمدیہ کا بھی عقیدہ یہی ہے آند رسل صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلا اور اللہ تعالی نے بھی یہی بات بیان دی پھر جب کسی بات کی تفسیر سب سے بہترین تفسیر قرآن کی قرآن کرتا ہے ہمارے مخالفین چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی بھائی ہوں وہ سب اس بات کو بانتے ہیں اور قرآن کریم سورہ زمر کے اندر اس بات کا اعلان بھی کرتا ہے آیت نمبر ستائیس اٹھائیس کے اندر اس بات کو دیکھیں تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لئے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیت پکڑیں اس اگلی آیت کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو عربی میں ہے اس میں کسی قسم کی کا کوئی عیب نہیں اور سورہ النساء آیت نمبر ایٹی ٹو میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر یہ کتاب یہ قرآن خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو لازمان تم اس میں اختلاف کسیر پاتے یعنی قرآن کریم کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ بیان کی کہ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا اب چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا قرآن کریم کی کہیں پہ کوئی آیت اس معنی کے خلاف تو نہیں کری ہوتی جو معنی ہمارے غیر احمدی بھائی کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کو پیش کر کے اگر خاتم النبیین کے معنی یہ لیے جائیں کہ کسی بھی قسم کی نبوت ختم ہو چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں بظاہر دیکھا جائے تمام نبی ویسے ہی ختم ہے سوائے ایک نبی کے ہمارے مخالفین کے مطابق حضرتی سال اسلام وہ ختم نہیں ہوئے پھر اگر روحانی طور پہ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے تو روحانی طور پہ بھی باقی انبیاء کا حتم ہونا لازم ہے اب اگر ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر چھتیس کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے میں اپنے دوستوں کی خدمت میں آیت نکال کے رکھ دیتا ہوں اگر آپ نے سکرین شیئر کیا تھا وہ نہیں ہوئی ہے نہیں میں سکرین شیئر نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں اس ٹائم جواب پہ ہوں میں یہ ساری بات جو ہے وہ اپنے موبائل پہ کھول رہا ہوں اگر میں سکرین شیئر کی طرف جاؤں گا تو وہ شاید میں اسی لیے آیات کے ریفرنسز کوڈ کرتا جا رہا ہوں ہمارے دوست سنتے جائیں ان کو لکھتے جائیں یہ اس کے اوپر بقاعدہ طور پر ہم پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے ٹھیک ہے آپ کانچن کریں سوری ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں مولانا سید شبیر صاحب کرتے ہیں اس کے آگے لکھتے ہیں جو کہ ضرور آئیں گے وہ تم ہی میں سے ہوں گے تم پر پڑیں گے میری آیا اور جو شخص تقویٰ اکتیار کرے گا اصلاح کرے گا ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا وہ غمگین نہیں ہوگا یہ قرآن کریم کی آیت جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو حکم کر رہا ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس رسول آئیں جو کہ ضرور آئیں گے اور وہ تم حصے ہوں گے وہ پڑھ کے سنائیں گے تمہیں میری آیا اب قرآن کریم میں ہی لفظ رسول بارہا جگہ پہ استعمال ہوا ہے رسول کے جو معنی وہاں پہ ہوں گے جو باقی نبیوں کی نسبت ہوئے ہیں وہ ہی وہاں پہ ہوں گے اور قرآن کریم اس بات کا اعلان کر رہا ہے جو کہ آئیں گے اب اگر ہم آیت خاتم النبیین کے وہ معنی لیں جو ہمارے مخالفین لیتے ہیں تو لازمی طور پہ نتیجہ یہ نکالنا پڑے گا کہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف قرآن کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر اس سے آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ ہم میری آیات کو جھٹلائیں اور تکبر سے پیش رہیں تو وہی لوگ جہنمی ہیں اگر کوئی دوست یہ کہتے ہے کہ یہ ایک خطاب پہلوں کو تھا آئندہ کو نہیں ہے تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات کی انکار کرنے والوں کو ایک تنبیح کی ہے تو پھر لازمی نتیجہ نکالا جائے گا یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا پہلوں کے ساتھ تھا کہ اللہ کی آیات کو اگر کوئی پہلوں میں سے جھٹلائے گا وہ دوست کی ہوگا اندہ زمانوں کے لیے صرف ایک منٹ عظیم بھئی ایک منٹ بلکل یہ جو خاکسار بھئی نے بات بیان کیا وہ بھی بلکل درست ہے اور جو ابراہیم بھئی نے بات بیان فرمائی ہے وہ بھی بلکل درست ہے ابراہیم بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں یہ ہماری جو تشریعہ وہ احادیث کی کتب ہیں وہ اور ہیں ہماری اور ہیں ہم وہ جانے کہ وہ بخاری اور مسلم کو احادیث حجت نہیں مانتے عظیم میں یہ بات یاد رکھیے گا میری بات مکمل کرنا تھا یہ بات آ جائے گی اس میں جب ہم بات میں بات مکمل کروں گا تو یہ بات اس میں آ جائے گی اچھا اب یہ ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس کونسی آیات ہیں دیکھیں نا آپ نے سیدھا احادیث سے شروع کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن سے شروع کرنا چاہیے جب قرآن سے اگر آپ کا قیدہ ثابت ہو جائے تو ہم احادیث کو اس کے مطابق سمجھیں گے اگر ہم آیات پیش کر دیں آپ کے سامنے جو آپ ردنا کر سکیں کہ نبوت جاری ہے تو احادیث کو اس قیدے کے مطابق سمجھنا پڑھے گا دوسری بات یہ ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لا نبی بات دی میرے بات کوئی نبی نہیں اور دوسری طرح یہ بھی احادیث ہے مسلم کی کہ عیسیٰ آئیں گے دوبارہ ان کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم چار دفعہ نبی فرمایا اب بات جو ہوتا ہے وہ ایک وقتی بات ہوتا ہے ایک ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ میرے بچے کے اٹھارہ سال ہونے تک میری جائدات کو ایک ٹرسٹ چلائے گا تو یہ اٹھارہ سال کی ہونے تک کا بات ہو جائے گا اگر میں کہوں کہ میرے وفات کے بعد ایک ٹرسٹ میری جائدات چلائے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا جب نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ آنے کی خبر دے دی اور اس کو نبی بھی کہہ دیا تو یہ بات جو ہے یہ صرف نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور عیسیٰ ابن مریم کی دوبارہ آنے تک یہ بات کہلائے گا نہ کہ ہمیشہ کے لیے اگر ہمیشہ کے لیےیں گے تو پھر عیسیٰ آئے کوئی بھی نبی آئے چاہے ہو دوسری عمر سے آئے زمانے کے لحاظ سے وہ بعد میں ہی شامل ہوگا کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آئے گا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کونسی آیات ہیں نبوت کے جاری ہونے کی ان پر بات کریں تو اگر ان سے نبی جانا نکلے احادیث کی طرف جاتے ہیں بات قرآن سے شروع کریں تو وہاں سے پھر مزا آئے گا احوال کاری ہے ایک من خان بھئی ایک من خان بھئی ایک من روگ جائیں یار میں اب یہ چاہتا ہوں کہ بات اب جو ہو وہ بات ہو دو بندوں کے درمیان وہ بات بڑے طریقے سے ہوگی اور وہ مجھے رکھتا ہے کہ دو سا چکے ہیں فتح اسلام سا بات چکے ہیں میں خلاف فتح اسلام بھائی کی اور ابراہیم بھائی کی دونوں کے بات کرتے ہیں باقی سارا خاموشے کو سننگے اسلام علیکم فتح اسلام بھائی آپ کو میری وعد آ رہی ہے جی آپ کی واس کام آ رہی ہے ابراہیم بھائی چونکہ وہ انہوں نے بتایا کہ وہ اہل تشیر سے ہیں ان کے جو مسئلہ کا ہے تو ان سے یہ بات ختمین بھائی پر چل رہی تھی راکی خاکسار بھائی نے اس کا جو ذکر کر دی ہے کہ قرآن پاک سے جو کچھ آیا جو قرآن پاک سے کچھ حقیدہ تو اس زمن میں آپ جو ان کو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میں خلاف انہوں نے پہلے بات کر دی ہے اب میں خلاف ابراہیم بھائی پہلے بات شروع کریں گے تو جیدہ بہتر ہوگا ابراہیم بھائی اب بات شروع کریں جی جزاکہ اللہ بھائی جان نے بات کی کہ قرآن مجید سے دلیل دائی جائے اس کے نظر یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک کلیر دلیل ہے کہ خاتم النبیجین جو رسول اللہ ہمارے نزدیک میں آپ کو پہلے بھی جو بات بتا رہا تھا وہ ہمارے اعتقاد سے خاتم النبیجین جو ہیں وہ اس کی پہلائی ڈیفرنٹ ہے خاتم النبیجین کے ہمارے ہمارے پاس مطلقاً وہ خاتم النبیجین ان کے پاس کوئی نبی نہیں ہے اب جو حضرت عیسیٰ کیا بات کرتے ہیں چونکہ اب وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی جبھی رہیاتِ مسیح اور وفاتِ مسیح والے دلیلیں آ جائیں گے میں اس لیے بات وہ ادھر نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا لیکن چلیں بات میں ہوتا کر لیتا ہوں ایک ہلکہ سا تجزیہ اس پہ بھی دے رہتا ہوں کہ آپ نے ابھی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ تشریف لیں گے ہمارے عقیدے میں وہ زندہ ہیں آسمانوں میں اور آپ کے نزدیک وہ وفات پا چکے ہیں اور باقی آپ کی کتابوں کے اندر ملتا بھی ہے کہ جی ان کو فلان جگہ پہ کبر ہے اور فلان جگہ میں ادھر نہیں جاتا آپ لوگوں نے اس کے شکالات کے کہی جواب دیئے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ بات صرف اتنی ہے جی کہ جب آپ کا جو جو بات سے میں سمجھ سکا ہوں آپ کا بنیادی اختلاف ہم سے کہ جب خاتم النبی جین کی حجت تمام ہو گئی اور حضرت ابو حریرہ سے بھی ایک حدیث آ گئی جب کیونکہ آپ کو یہ بات لازمی سمجھنی پڑے گی جی کیونکہ رسول اللہ کی جو حدیث ہیں وہ کمپلیمنٹ ہی کرتی ہیں قرآن مجید کو قرآن کی تفسیر ہم رسول اللہ سے لیں گے ہم ہمارے نزدیک کوئی اور حجت نہیں ہوں گے جب قرآن کی دلیل قرآن سے ہمیں کوئی مسئلہ استمباد کرتے ہو بتائیں گے جب آپ سے ہم بات کر رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک آئمت الماسومین کے ہمارے پاس حجت ہیں لیکن آپ سے میں بات صرف قرآن اور حدیث سے اس لیے کر رہا ہوں اور وہ بھی جس طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے وہ بھی آپ کے علمے ہوگی جی میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ایک عمارت جس طرح رسول اللہ نے کہا کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہے اور ایک آدمی بناتا ہے اور پھر اس کو جا کے دیکھتا ہے کہ کیا خوبصورت ہے اور جب اس کا جائزہ لیتا ہے اس کے آس پاس جاتا ہے تو ایک دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پہ اینٹ نہیں ہے اور جب وہ اینٹ لگ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اب یہ تکمیل کو پہنچا تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ میں اینٹ ہو یہ رسول اللہ کی میں مفہون بات کر رہا ہوں ماذا اللہ میں ان کے الفاظ نہیں بتا رہا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا کام پہ ہے لیکن ہے تو صحیح تو ہمارے نزدیک خاتم النبی جین کی انٹرپرٹیشن یہ ہوتی ہے باپس ہاتھیں حضرت عیسیٰ کی طرف جی حضرت عیسیٰ ہمارے نزدیک نبی اللہ تھے نبی اللہ ہیں لیکن ان کی نبوت جس طرح بھی جریبائی سے میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ کی مطلقا قیامت کے دن تک جب تک قیامت کا سورج نہیں چڑھتا اور اس کے بعد بھی ہمارے عقیدے میں رسول اللہ کا ہی عہد ہے لیکن جب حضرت عیسیٰ کی بات کرتے ہیں تو حضرت رسالت ماب سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص جہد کے لیے آئے اور ان لوگوں کے بعد باقی شریعتیں آگئیں لیکن بنی اسرائیل میں شریعت کے اندر ہی نبی آتے گئے وہ بنی اسرائیل کی بات ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ آتے ہیں اپنے آخری زمانے میں بنی اسرائیل کی اور بلکل ان کا سٹیٹس کو کچھ چیلنج کر کے رکھ دیتے ہیں اب جب وہ تشریف لائیں گے دوسری زفہ تو وہ تحت شریعت محمدی ہی ہوں گے لیکن یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ان کی نبوت مطلق الانام اپنی جہت میں نہیں ہوگی ان کی نبوت کا ٹائم گزر چکا وہ کسر سلیب آکے کریں گے اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسر سلیب کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ سو مسائل ہمارے طرف سے اور آپ کی طرف سے اٹھ جاتے ہیں بات صرف اتنی ہے جی کہ حضرت عیسیٰ کے جانے تک بات ہے وہ جب آئیں گے تو وہ بالکل بے شک بتہتے شریعت محمدی ہوں گے لیکن آپ کو یہ چیز یاد رکھنی پڑے گی کہ وہ عبد بن کے آئیں گے وہ اگر میری بات سمجھ سکرے ہیں کہ وہ رسول نہیں ہوں گے جو رسول اللہ کی شریعت کے اندر بھی کوئی چینجز کر سکیں فور ایکزامپل جی جہاد کی بات کر لیتے ہیں جہاد کو جب حرام قرار دیا گیا تو وہ تو شریعت کے اندر جی ایک چینج آئی نا جب تو شریعت کے اندر جب آپ کو منسوخ یا کوئی چیز معذول کرتے ہیں تو وہ تو جی بات شریعت والی تشریعی نبوت ہو جاتی ہے میں اپنی بات سمیٹوں گا کہ ہمارے نزدیک جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا بے شک رسالت ماب پہ حضرت رسالت اللہ علیہ وآلہ پہ نبوت ختم ہو چکی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ عبد خدا واند ہوں گے اور رسول اللہ کے اعت امتی ہوں گے جزاک اللہ جلویل صاحبہ بات آلی رکھوں نہیں ان کو فتح اسلام بھائی کو بات کرنے تھے جی جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کومنٹس کی ہیں سب سے پہلے ہم اپنی بات کو قرآن کریم کی طرف لٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کو حکم بنایا ہے حضرت علی سے روایت ہے تفسیر کا میں حوالہ آپ کو دے بھی دیتا ہوں یہ کہاں پہ ہے تفسیر نمونہ جل اندرہ ون سیمنٹی نائن پیج نمبر پہ ہے یہ ہمارے شیعہ اور سنی دونوں بھائیوں کے درمیان موتبر روایات میں سے ایک ہے حضرت امیر المومنین کے واسطے سے پیغمبر اسلام سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب تمہارے درمیان فتنہ ظاہر ہوگا میں نے ارز کیا اے خدا کے رسول اس سے نجات کی کیا صورت ہے فرمایا قرآن جس میں گزشتہ اور آئندہ لوگوں کی خبریں اور تمہارے درمیان کے فیصلے ہیں وہ ایسا کلام ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے محکم و پختہ ہے اس میں شوخی و مزاہ نہیں ہے جو جبار اس کو چھوڑے گا خدا اس کی کمر توڑ دے گا اور جو شخص اس کے غیر سے ہدایت چاہے گا خدا اس کو گمرا کر دے گا یہ تفسیر نمونہ کے ریفرنسے میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ صحیح ترمزی اور دوسری متعدد روایات کے درمیان میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے اب میں مزید قرآن کریم کی بات کو بیان کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی بات بیان کرتا ہے قرآن کریم اس زمن میں بات جو بیان کرتا ہے سورہ احراف کے اندر آیت نمبر تین ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں اس پر چلو جو تمہارے طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا ہے اسے چھوڑ کر مندون ہی اولیاء کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ ان حاکموں کے پیچھے یہ جو ہیں احمد رضا ہاں بریلوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے حاکموں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ اور جو اہل حدیث اور دوسرے لوگ ترجمہ کرتے ہیں دوسرے دوستوں کے پیچھے نہ ہو جاؤ اور آگے بیان کی جاتی ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی بات بیان کی ہے کہ جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول نے آپس میں اختلاف کی صورت میں جو ہمارے لئے فیصلہ کن چیز بنائی ہے سب سے اول حکم قرآن کریم کو بنایا ہے اب قرآن کریم کی بات کو اگر سمجھیں اور اس کے بعد جماعت احمدیہ کا موقع بھی سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامین کے لئے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے حضرت مسیح عمود علیہ السلام متعدد جگہ پہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ایک حوالہ رکھتا ہوں حمامت البشرا صفحہ پنتالی اردو ترجمہ کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں میرے اور مخالفوں کے درمیان قرآن ہی فیصلہ کن ہے اور اللہ اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے کیا قولِ خداوندی ان کے لئے کافی نہیں یہ بات ہمیں بتا دیتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا بھی عقیدہ یہی ہے آندر صلی اللہ علیہ وسلم والا کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلال اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بیان دی پھر جب کسی بات کی تفسیر سب سے بہترین تفسیر قرآن کی قرآن کرتا ہے ہمارے مخالفین چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی بھائی ہوں وہ سب اس بات کو بانتے ہیں اور قرآن کریم سورہ زمر کے اندر اس بات کا اعلان بھی کرتا ہے آیت نمبر ستائیس اٹھائیس کے اندر اس بات کو دیکھیں تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لئے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیت پکڑیں اس سے اگلی آیت کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو عربی میں ہے اس میں کسی قسم کی کا کوئی عہب نہیں اور سورہ النساء آیت نمبر ایٹی ٹو میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر یہ کتاب یہ قرآن خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو لازمان تم اس میں اختلاف کسیر پاتے یعنی قرآن کریم کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ بیان کی کہ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا اب چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہئے کہ کیا قرآن کریم کی کہیں پہ کوئی آیت اس معنی کے خلاف تو نہیں کری ہوتی جو معنی ہمارے غیر احمدی بھائی کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کو پیش کر کے اگر خاتم النبیین کے معنی یہ لیے جائیں کہ کسی بھی قسم کی نبوت ختم ہو چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں بظاہر دیکھا جائے تمام نبی ویسے ہی ختم ہیں سوائے ایک نبی کے ہمارے مخالفین کے مطابق حضرتی سال اسلام وہ ختم نہیں ہوئے پھر اگر روحانی طور پہ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے تو روحانی طور پہ بھی باقی انبیاء کا ختم ہونا لازم ہے اب اگر ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر چھتیس کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے میں اپنے دوستوں کی فضبت میں آیت نکال کے رکھ دیتا ہوں یا بنی آدمہ امی آتی انکم رسول اللہ منکم یا کسونا علیکم آیاتی فمانت تک خواسلہ بلا خوفون علیہم فتب بھئی سکرین شیئر نہیں اگر آپ نے سکرین شیئر کیا تھا وہ نہیں ہوئے نہیں میں سکرین شیئر نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں اس ٹائم جواب پہ ہوں میں یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ اپنے موبائل پہ کھول رہا ہوں اگر میں سکرین شیئر کی طرف جاؤں گا تو وہ شاید معاملہ میں اسی لئے آیات کے ریفرنسز کوڈ کرتا جا رہا ہوں ہمارے دوست سنتے جائیں ان کو لکھتے جائیں یہ اس کے اوپر بقاعدہ طور پر ہم پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں مولانا سید شبیر صاحب کرتے ہیں اس کے آگے لکھتے ہیں جو کہ ضرور آئیں گے وہ تم ہی میں سے ہوں گے تم پر پڑیں گے میری آیات اور جو شخص تقویٰ اقتیار کرے گا اصلاح کرے گا ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا وہ غمگین نہیں ہوگا یہ قرآن کریم کی آیت جو اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو حکم کر رہا ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس رسول آئیں جو کہ ضرور آئیں گے اور وہ تم حصے ہوں گے وہ پڑھ کے سنائیں گے تمہیں میری آیات اب قرآن کریم میں ہی لفظ رسول بارہا جگہ پہ استعمال ہوا ہے رسول کے جو معنی وہاں پہ ہوں گے جو باقی نبیوں کی نسبت ہوئے ہیں وہ ہی وہاں پہ ہوں گے اور قرآن کریم اس بات کا اعلان کر رہا ہے جو کہ آئیں گے اب اگر ہم آیت خاتم النبیین کے وہ معنی لیں جو ہمارے مخالفین لیتے ہیں تو لازمی طور پہ نتیجہ یہ نکالنا پڑے گا کہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف قدر قدر کیونکہ اس کے اندر اس سے آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں اور تکبر سے پیش آئیں تو وہی لوگ جہنمی ہیں اگر کوئی دوست یہ کہتا ہے کہ یہ ایک خطاب پہلوں کو تھا آئندہ کو نہیں تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات کی انکار کرنے والوں کو ایک تنبیح کی ہے تو پھر لازمی نتیجہ نکالا جائے گا یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کا پہلوں کے ساتھ تھا کہ اللہ کی آیات کو اگر کوئی پہلوں میں سے جھٹلائے گا وہ دوست کی ہوگا آئندہ زمانوں کے لیے جی میں عرض کر رہا ہوں دیکھیں مسلمات آپ کے اور ہمارے درمیان مثال کے طور پر اہل تشریف بھائیوں کے اور اہل سنت جماعت کے درمیان فرق ہو سکتے ہیں لیکن دونوں میں ایک چیز مشترک ہے وہ ہے قرآن کریم قرآن کریم ایک ایسی بات بیان کرتا ہے جس کے کچھ دعوے ہیں ان دعوے کو اگر کوئی بندہ اپنے سامنے رکھ لے تو باطل کے بارے میں قرآن کریم کا ہی دعویٰ ہے کہ باطل اس کے نہ آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے آسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر طرح کی مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں بیان کی ہے تاکہ وہ نصیت پکڑیں اور اگر یہ کتاب خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو لازمان تم اس میں اختلاف کسیر پاتے ہیں یہ تین باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عظمت کو بیان کی ہے اور اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ یہ باطل کو نہ آگے سے آنے دے گا نہ پیچھے سے آنے دے گا اگر کوئی شخص ایک انٹرپٹیشن ایسی کر دیتا ہے جو باطل ہو تو خدا تالہ کا وعدہ ہے کہ باطل اس کے نہ آگے سے آئے گا نہ پیچھے سے آئے گا تو غلط انٹرپٹیشن کو قرآن نہیں ٹکنے دے گا آپ اپنے اردگرد کے جتنے بھی مناظرے ہیں ان میں دیکھ لیں کہ کتنے لوگ قرآن سے فیصلے کی طرف جاتے ہیں عبارتیں اپنی اپنی لے کے تو آ جاتے ہیں اور انہی کو اب بنیاد حق بنا کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن کے فیصلے کو حکم کتنے لوگ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اعلان سورہ مائدہ کی اندر کیا ہے کہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَانْ جَلَ اللَّهُ کہ فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کی مطابق اور جو نہیں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے مثال کے طور پر میں کسی روایت کی ایک انٹرپیٹیشن کر لوں آپ انٹرپیٹیشن دوسری کر لیں میں اللہ تعالیٰ بیعبادی کے مطلب یہ کر لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نبی نہیں آئے گا ان کے عقیدے ان کے دین کو منسوق کرنے والا کوئی نبی نہیں آئے گا دوسرا کوئی بندہ یہ انٹرپیٹیشن کر لے کہ کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا تو قرآن کی بات کس کے مطابق ہے قرآن کی دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن کریم یہ بات بیان کر رہا ہے سورہ العراف کے اندر کہ اے بنی آتب اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو کہ ضرور آئیں گے نون سکیلہ مزارے کے ساتھ ہے جو کہ ضرور آئیں گے جو پر میری آیات پڑھ کر سنائیں گے اور جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا نہ وہ گمگین ہوگا نہ وہ خوف زدہ ہوگا اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نشانوں کو ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہ ہی ہیں دوست کی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے تو بعض لوگوں کی طرف سے ایک تعبیل کرنے کی یا ایک تطبیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ پہلوں کو خطاب ہے تو اس سے اگلا خطاب اگلوں کو کیسے مان لیا جاتا ہے وہ کون سی دلیل ہے جو پہل اس سے اگلی آیت میں اگلوں کو آ جاتی ہے اور یہ والی آیت میں پچھلوں کو چلی جاتی ہے تو قرآن کریم اپنی بات کو بڑا احسن کر کے بڑا کھول کے بیان کرتا ہے قرآن کی بات کے خلاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی آیات کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤگے اب اللہ کا آیات کا بعد کو یہ بندہ سوچ سکتا ہے اللہ کا بعد کیا ہوگا خدا تو ہمیشہ سے ہے تو بعد کے معنی بار ہا جگہ پہ مختلف آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں بخاری اور دیگر روایات کے اندر ہے حضرت ابن عباس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں خاتم النبیونوں اور آپ خاتم المحاجرین ہیں اب خاتم تا کی زبر خاتم تا کی زبر کے ساتھ اور فتح کے ساتھ ہے اور جمع کے ساتھ مضافع کے آ رہے ہیں اور ایک ہی جملے میں آ رہے ہیں اپنی نسبت نبیوں کی طرف کر رہے ہیں اور ان کی نسبت محاجرین کی طرف کر رہے ہیں کیا ہمارے جتنے بھی غیر امدی بھائی ہیں وہ وہاں پہ یہ مطلب نکالیں گے کہ آئندہ تمام طرح کی ہجرت منصو ہوگی ہے آئندہ کوئی ہجرت نہیں ہوگی جبکہ سب سے بڑی تاریخ کی ہجرت نہیں دیکھی جائے تو انیس سو سنتالیس کی ہجرت ہے جو ہندوستان سے پاکستان اور پاکستان سے اندوستان کی طرف ہوئی اور اس کے بعد بھی کئی لوگوں نے ہوگی محاجر مکی کے نام سے اپنے بزرگان کے نام رکھے ہوئے ہیں اگر کوئی محاجر ہی نہیں ہونا تھا آخری محاجر وہ تھے تو پھر کیسے ہجرت ہوگی ہاتم جب بھی جمع کے ساتھ مضافع ہو کے آتا ہے تو اس عربی محاورے کے اندر اس کے معنی دیکھیں کیا بنتے ہیں اور یہی بات حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے خاتم ہیں ان کی مہور ہیں اگر کسی قسم کی نبوت جاری نہیں ہے تو ہم دن رات خدا سے اہد نصرات المستقیم دعا کیوں مانگتے ہیں اور انعام کی دعا کیوں مانگتے ہیں کہ ہمیں انعام یافتہ گروہ میں شامل کر جب قرآن کریم سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ انعام یافتہ گروہ کون سے ہے تو قرآن کریم اس کی دلیل کیا پیش کرتا ہے سورہ نساء آیت نمبر ستر احمدی تراجم اور غیر احمدی تراجم کے مطابق سکسٹی نائن اس کو دیکھ لیں یہ باتیں قرآن کھول کے بیان کر رہے ہیں جماعتیں احمدیہ کی بنیاد ہمیشہ سے قرآن رہی ہے اللہ کا نازل کردہ کلام رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا میری طرف کوئی بات منصوب پاؤ تو اسے سب سے پہلے کتاب اللہ پر قیاس کرو اگر اس کے موافق پاؤ تو قبول کرو اور اس کے خلاف پاؤ تو چھوڑ دو یہ باتیں اللہ نے بیان کی اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے بیان کی جی جزاک اللہ جزاک اللہ اس بات پہ تو آپ اور میں متفق ہیں کہ کتاب اللہ مسلمات میں سے ہے جری بھئی اگر وہ حوالہ آپ سکرین پہ پلیز وہ ویٹس ایپ والا دیکھ دیتے ہیں جری بھئی آپ کو حوالہ آ رہی ہے جی 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 میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں یہ حوالہ تب تک سکرین پہ آ بھی جائے گا اسی کے اندر میں نے حضرت علی سے ہی روایت لی ہے اور یہ حوالہ میرے فون میں تھا اس وجہ سے میں نے وہ دیکھ کہ میں نے ان کو بھیج دی ہے کہ ان قریب تمہارے درمیان فتنہ ظاہر ہوگا میں اردو کے اوپر فوکس کر رہا ہوں تاکہ ہمارے موسلی لسنر اردو ہیں تو ہم اس کی بات کو سمجھ سکیں اور وہی ترجمہ ہے جو مفسر نے بیان کیا ہوئے میں نے ارز کیا کہ اے خدا کے رسول اس سے نجات کی کیا صورت ہے فرمایا قرآن جس میں گزشتہ اور آئندہ کے لوگوں کی حبریں ہیں اور تمہارے درمیان کے فیصلے ہیں اور وہ ایسا کلام ہے جو حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے محکم و پختہ ہے اس میں شوہی و مزاہنی جو جبار اس کو چھوڑے گا خدا اس کی کمر توڑے گا اور جو اس کے غیر سے اس کا غیر کیا ہے اس کے علاوہ جس سے ہدایت چاہے گا خدا اس کو گمراہ کر دے گا یہ حضرت علی کی روایت ہے اور یہ روایت شیعہ سنی دونوں کتب کے درمیان میں موجود ہے ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے اچھا میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو بہت بہت یہ فتح اسلام بھائی کر رہے ہیں اور جی چونکہ ساتھ ابھی جاب پہ ہیں تو اس لئے وہ کئی دفعہ شاید کوئی کسمر یا کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کے بس وہ کرتے ہیں کہ انٹرول کیجئے گا انہوں نے ابراہم بھائی پہلے بھی یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اصل میں ہمارے چاہتا ہوں کیونکہ میں اس وقت کے ساتھ میں بیزی بھی ہوں تو میں بات کو پیچ میں سے مجھے جانا پڑتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ مصروفیات چل رہی ہیں اور ایک ایمرجنسی نشیست کے طور پہ یہ سمجھنے میں نے اس کو جائن کیا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خدا کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق بیان کر رہی ہیں اور یہ دونوں حلقوں میں معتبر روایات میں شامل ہوتی ہے تو یہ وہ چیز مل جائے رہے سارا بس مجھے دس پندرہ منٹ دے سوری تو یہ وہ چیز ہے جس نے جو دونوں حلقوں میں معتبر ہے اور بیان کی جا رہی ہے اب اس کے بعد میں نے کسی تیسری جگہ پہ نہیں میں گیا ہوں جہاں پہ متنازع ہو سکے کہ یہ بات اس طرح ہے یہ اس طرح نہیں یہ بات ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے میں اس چیز کی طرف نہیں گیا جس چیز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوہ دیا وہ ہی روایات پیش دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے تعیید میں میں نے قرآن کریم لے کے آیا میں کہ قرآن نے سورہ عراف کے اندر بات بیان کی کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے تم لوگوں کے پیچھے نہ چل پڑو اب لوگوں میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرا مفسر دوستوں میں ہیں ولیوں میں ہیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بزرگ ان میں ہے کوئی کہہ سکتا ہے میرا مولوی ان میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے ان کے پیچھے نہ چل پڑنا پرانے امتوں کی گمراہی کی وجہ خدا تعالیٰ نے کیا بات بیان کی کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو چھوڑ کے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا خدا نے ان کو شریک کا ہے تو ان کو شریک نہ بنانے کی خدا تعالیٰ دلیل یہی بیان کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبی کرتے ہیں کہ میری عمت بھی بنی اسرائیل کے نقشے قدم پہ چلے گی تو ان کے نقشے قدم پہ نہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں آیات بیان کی ہیں واقعات بیان کی ہیں وہ ہدایت کے لیے بیان کی ہیں وہ قصے کہانیوں کے طور پہ بیان نہیں کیے اس لیے بیان کیے کہ ہم ان سے ہدایت لیں ان سے ہدایت کیا ہے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جری بھئی اگر آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 اے غالباً اگر وہ بھی آپ سکرین پہ دکھا دیں تو ہمارے بھائیوں کو آسانی ہو جائے گی کہ اس کے اندر خدا تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ کتاب یہ قرآن خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو لازم ان تم اس میں اختلاف کثیر پاتے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان ہے کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے اگر یہ خدا کے سوا کسی کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے یہ بات بیان کرتی ہے کہ اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے اگر میں کسی ایک آیت کا غلط معنی کر رہا ہوں تو لازمی بات ہے کہ خدا کی آیات اس کے خلاف کھڑی نہیں چاہیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے اوپر یہ نہیں کہا کہ آپ نے خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ اس وجہ سے دروس نہیں ہے آپ کا قیدہ یہ ہے حضرت مسیح نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے کوئی شخص اس بات کا منکر ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں اور مسیح نے نہیں آنا ہے اس کے خلاف بھی قرآن کریم کھڑا ہو رہا ہے پھر سورہ علی مران 179 جری بھائی ذرا وہ بھی دوستوں کو دکھا دیں رہا اس میں اللہ تعالی بڑی بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں رکھتا نہیں رکھے گا جس پر تم ہو جب تک کہ وہ پاک کو نا پاک سے جدا کر دے میرے پیارے بھائی نے کہا کہ ہمارے مسائل فروئی ہیں فروئی مسائل کے اوپر میرے بھائی کوئی کسی کو کافر دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا کبھی جن کے درمیان فروئی مسائل تھے انہوں نے ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں تھا کیا فتاوہ کفر نہیں تھے دیئے ایک دوسرے لیکن آج آپ جانتے ہیں کس طرح فتوے وہ کہتے ہیں بٹ رہے ہیں جس کا جل چاہتا ہے جس کو دل چاہتا ہے اسلام کے اندر لے آتا ہے جس کو دل چاہتا ہے اسلام سے باہر کر دیتا ہے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جب تک پاک کو نا پاک سے جدا نہ کر دے اور اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کا یہ طریق نہیں ہے کہ ہر ایک کو غیب پر مطلع کرے کہ فلاں بندہ پاک ہے فلاں بندہ نا پاک ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کیا ہوئے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے خدا اپنی صفت جاری کی طرف اشارہ کر رہا ہے سو تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لئے بہت عجر عظیم ہے رسول ہی کا جو لفظ ہے وہ جمع کے ساتھ لیے ہے اب یہ کلام بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول چن لیا ہے اس کام کے لئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ تو طیب اور خبیص کی پہلے سے ہی تفریق ہوگی ابو جہل مجھے بس ایک آخری جملہ کہا دیتے تھے کہ ابو جہل ابو لہب سیدنا حضرت علی حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق یہ تفریق خدا تالہ نہیں بیان کی ہے کہ ایک طرف ابو جہل کو کر دیا اور ایک طرف ان صحابہ کو کر کے پاک کو نہ پاک سے تو پہلے ہی سہی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی سہی وہ کر چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے بات بھی ہے کہ مسلمانوں کو اس حال پہ نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو یعنی آئندہ زمانے میں گمراہی کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت بھی دے دی کہ تم بھی وہی کام کرو گے جو تم سے پہلے کرتے تھے یعنی تفرقے میں پڑھو گے اور تفرقے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی بیان کر دیا اب یہ ساری کی ساری بات بیان شدہ ہے کوئی بندہ اس کے اوپر گوھر کر لے ہمارا کام تو ہے کہ ہمارا کام ہے پہنچا دیں اس کے بعد اللہ کی آیات کو سامنے دیکھ کے اگر کوئی بندہ کجی اختیار کرتا ہے ان سے تکبر پیش سے پیش آتا ہے ان کو جھٹلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ العراف کی آیت نمبر 37 کے اندر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے ان سے استقبار سے کام لیتا ہے وہ اہلِ دوزق میں سے ہے یہ خدا کا فتوہ ہے ہمارا کوئی فتوہ نہیں چلے گا اللہ کے فتوے کے آگے کسی بندے کا فتوہ نہیں چلے گا تو خدا کے فتوے کی اوپر گوھر و فکر کریں خدا کے فتوے کی طرف دیان دکھیں اور اپنی اصلاح کی طرف گوھر کریں اور اپنے عقیدے برائے میرے پانی صرف قرآن کے مطابق کریں اس بات پر ایمان لاؤگے یہ اللہ کا کہنا ہے کسی انسان کا کہنا نہیں ہے تو اس بات کے اوپر گوھر و فکر کریں